جناب ہیمائیوں صاحب السلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلِ سنت ڈوٹ نیٹ پر آپ نے یاد فرمایا اور ایک سوال دیا تھب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ جواب میں اپنی مسلوکیت کی وجہ سے کچھ دیر ہوئی امید کیا درگزر فرمائیں آپ نے سوال تو بڑا مختصر کیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ برائے کرم حدیث کی اقسام بتائی سوال تو بہت مختصر ہے لیکن اس کا جواب بہت طویل اب ہم حدیث کی قسمیں بیان کرتے ہیں جسے آپ سماک فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فیل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں تقریر کے معنی یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا آپ کے زمانے میں کوئی بات کہی جائے یا کوئی کام کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر انکار نہ فرمائیں بلکہ سکوت فرما کر اس کو برقرار رکھیں برقرار رکھیں بعض محدثین کے نزدیک صحابی اور تابعی کا قول فیل تقریر کو یہ حدیث کہتے ہیں حدیث کی تین قسمیں ہی حدیث مرفوع حدیث موقوف سے مکتو اب آئیے حدیث مرفوع وہ قول فیل اور تقریر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے وہ حدیث مرفوع حدیث موقوف وہ ہے یعنی وہ قول فیل اور تقریر جو صحابی تک پہنچے وہ حدیث موقوف حدیث مکتو وہ قول فیل اور تقریر جو کسی تابعی تک پہنچے وہ حدیث مکتو حدیث نقل کرنے والے اور روایت کرنے والے رواب کے ناموں کو سند اور اصنات کہا جاتا جبکہ حدیث کے الفاظ کو مطم کرتے رواب الحدیث کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی چار قسمیں ہیں متواتر یعنی متواتر وہ حدیث ہے جس کے راوی ہر دور میں اتنے زیادہ کہ ان سب کا جھوٹ پر متفق ہونا مہار دوسری حدیث مشہور حدیث مشہور وہ حدیث ہے جس کے راوی ہر تبدیل میں کمسکن تین حدیث عظیب حدیث عظیب وہ ہے جس کے راوی ہر تبدیل میں دو ہوں حدیث غریب یعنی وہ حدیث ہے جس کی سند میں ہر جگہ یا کسی ایک جگہ صرف ایک راوی ہے اچھا رواب حدیث کے اعصاب کے اعتبار سے حدیث کے درجزین اقسام ہیں صحیح یعنی صحیح وہ حدیث ہے جس کی سند مختصر اور اس کے تمام راوی آدی اور ذابق ہوں حدیث حسن حسن اس کو کہتے ہیں یعنی وہ حدیث ہے جس کی سند میں صحیح کے تمام شرائط پائے جائیں لیکن اس کے راویوں میں صفت زبت کم ہو صحیح اور حسن کی دو اقسام صحیح لذاتہی صحیح لغیر حسن لذاتہی اور حسن لغیر حدیث زعیف حدیث زعیف وہ ہے جس کے راویوں میں صحیح اور حسن کے رواب کی کوئی ایک صفت بھی نہ پائی جائے اور بعض پائی جائیں اور اس کے راوی کی کسی علت و قفیہ کے وجہ سے مذہمت کی گئی حدیث زعیف کی بھی کئی اقسام جنہیں تبالت کے خوف کی وجہ سے بیان نہیں کیا جاتا موضوع حدیث حدیث موضوع وہ حدیث ہے جس کے راوی کا قزد کسی حدیث میں ثابت ہو گیا ہو مطروق مطروق کے حدیث وہ حدیث ہے جس کے راوی پر کوئی الزام یا کل تحمت لگ گئی ہو قزد کی یا چھوڑ گولنے کی اس کو مطروق کہا جاتا متفقن علیہ وہ حدیث ہے جس جسے امام بخاری امام مسلم نے اپنی صحیحین نے ایک ہی صحابی سے روایت کیا ہو یہ ہیں وہ حدیث کی چند قسمیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کی ضرورت دوری تک مطروق کے حدیث ہے جسی 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 حدیث ہے جسی